اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر ٹینزلافٹ اسلامباد پاکستان سے مولٹنگ کی آمد آمد ہے اور ہمارے پاس پھر وہی کویسٹین ہے کون سا دانہ دیا جائے کیسا دانہ دیا جائے سو دانے کے متعلق میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں میں اس کا آخر میں لنک بھی دوں گا جس میں ایک مکمل ویڈیو ہے کہ دانہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کبوتر کے اوپر دوسری دو تین ویڈیو مولٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں لیکن میں نے نوٹ کیا کہ دوستوں کا سوال لازمی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرپورشن بتا کتنے کلو کیا چیز ملائے اور میں عموماً اس چیز سے آوائیڈ ہوتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دانہ یا باقی چیزیں الائن ہوتی ہیں آپ کے سسٹم کے ساتھ ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے جسے بعض کتھ وہ جانتا ہے بعض کتھ اسے پتا نہیں ہوتا لیکن وہ کسی سسٹم پر کام کر رہا ہوتا ہے اور ریسنگ پیجن میں کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ یعنی کہ ایک چیز آپ فٹ کر لیں تو آپ کا سب مسئلے حال ہو جائیں گے ایسی کوئی سائنس نہیں ہے سو آپ کو اپنی سسٹم کے ساتھ سے اڈجسٹ کرنا پڑتا ہے وہ کیا وہاں دیکھتے ہیں مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس ماں کون سا دانہ بنایا پلس مائنس کوئی قدر کیجی ہوگا اب ان کو میں لکھنا یاد نہیں رہا میں نے تقریباً بیس کیجی باجرہ پچیس کیجی مکہی تقریباً پندرہ کیجی موٹ پانچ کیجی سن فلاور تقریباً چھائی چار سے پانچ کیجی سورج مکھی اور خوبصورتی کے لیے میں نے کوئی تینی کیجی کرتم بھی ڈالا ہے بیچ میں پھر اس کے علاوہ میں نے سفید جوار وہ بھی تقریباً بارہ ایک کیجی کے قریب ڈالی ہے سو یہ اوہرحال میرا مکس رہا ہے جو میں پوری مولٹنگ میں چلاوں گا اور ریسنگ کے اندر بھی پلس مائنس سوڑی چیزوں کے ساتھ یہی مکس رہے گا تو میرے دوست سے بات ہو رہی تو درکہ یہ بڑا ساتھا سا مکس ہے اس میں تو تو نے کچھ بھی نہیں ملایا سو اگر ہم اس مکس کی بھی پرپورشن دیکھیں گے تو ان کے پندرہ سولہ پرسنٹ فیٹ پہ آجاتا ہے پروٹین پہ آجاتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بڑی پکچر کو دیکھنا ہے تو ہم صرف دانے پہ ریلائکار ہی نہیں رہے ہوتے تو اس لئے دانے کا پرپورشن جو ان سے ہے بعض اوقات وہ الائن ہو جاتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ مثلا کیا میں اب مولٹ کے اندر سے دانے پہ اکتفاہ کروں گا نہیں بلکل نہیں میں تو اس کے ساتھ بھی کچھ کروں گا تو جب میں ساتھ کچھ کروں گا تو کیا پھر سب کچھ مجھے دانے سے کور کرنے کی ضرورت ہے تو کم ان سے میرے لئے تو نہیں ہے سو اس کا مطلب ہے کہ دانے کی اپنی دسٹنکٹ ویلیو ہے لیکن ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے سپیڈ پروسس چل رہا ہے ریسنگ کے وقت بھی ہم ریسنگ پہ بنائیں گے لیکن فلال مولٹ کا جو پروسس ہمیں چاہیے کہ ٹائملی مولٹ کمپلیٹ ہو جائے اور صحیح مولٹ ہو جائے سو اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہم پھر مختلف ایڈیٹیو دیتے ہیں سو ہم کبھی بھی دانے سے کور نہیں کر سکتے ہم اپنے ساتھ جو ایڈ آن چلا رہے ہوتے ہیں اسے بھی کنسیڈر کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنے کہ ہم چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں تو وہ چلانے چاہیے مثلا میں نے بتایا ہے میں ہم ایک سادہ سا یہ دانہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ امپورٹڈ پروڈیکٹ بہت مہنگی ہیں حالتو میرے پاس رینج پڑی ہے اگر کہ مہنگی ہیں میں خود اسے اب وائٹ کر رہا ہوں اس کا آلٹرنیٹیو دیکھا جائے پولٹری انڈسٹری ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس کے اندر ہم ہالنڈ انگلینڈ سے پروڈیکٹ مگاتے ہیں اس کے کمپیٹیٹیو پروڈیکٹ موجود ہیں اور اتنے کم ریٹ پہ کہ آپ دنگ رہے جائیں گے یہاں بتایا میں نے سادہ سا دانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ میں اچھا اب یہ جو میں آپ کو پیکنگ دکھاؤں گا یہ صرف ریفرنس کے لئے ہے اس کو لازمی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نوٹ کرو اور یہی مگھائیں بلکہ اس کونسپٹ کو سمجھیں اب میں دانے کے اوپر فیڈ اڈیٹیو دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی کوئی بائیو مکس پری مکس اور اس کے اندر بہت سارے قسم کے الیکٹرولائٹ بھی ہیں اس میں پروائیٹک بھی ہے اور ویٹامین کے بھی بڑی رینج ہے جو میں ہفتے میں دو سے تین دن بدانے کے اوپر سپرنکل کر کے دیتا ہوں یہ تقریبا ڈھائی گرام ایک کیجی میں ڈلتی ہے اور یہ ایک کیجی کی پیکنگ ہے تو اس کا مصول ہے کہ یہ میری کو چار پانچ ماں چل جائے کیونکہ میرے پاس زیادہ زیادہ سو 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 بڑھڑ ہوتا ہے اور اس کی قیمت تقریبہ میں یارہ سو ہے تو خود اندازہ کریں ہوئی آپ کو کتنے وائٹامین اور مینورل والی چیز یارہ سو میں نہیں ملتی پلاس مائنس ہو سکتا ہے مارکیٹ میں کریٹ بڑھ جاؤ کیونکہ مجھے بھی شاید دو تین ماہ ہو گئے ہیں پوائنٹ اس کی لوکل مارکیٹ میں ایکسپلور کریں جساں یہ میں دے رہا ہوں دانے کے اوپر اچھا اس طرح ایک بڑا دبردہ سے ملٹی وائٹامین ابھی ریسنٹی ختم بھی میرا ہو گیا ہے وائٹل ایمین ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر آپ کی پروٹین رینج بھی موجود ہے یعنی کہ امائنو ایسڈ موجود ہیں اس کے اندر اس کے اندر منرل ہیں کافی قسم کے وائٹامین ہیں اور ان کو بیلنس کرنے کے لیے مختلف فور اومیگا تھری وغیرہ بھی اومیگا سکس بھی ہے وہ تو آپ جو مہنگے مہنگے شیپ آئل لیتے ہیں یا یہ وہ لیتے ہیں جو داتس بارہ بارہ دار کے ہیں اس کی نسبتی بارہ سو رپے کی بوٹل ہے پانچ سو ایمل کی اور اس کی ڈوز آپ دیکھیں ایک سیسی چار لیٹر میں اب ہم امپورٹڈ لیتے ہیں تو دس سے پندرہ سیسی فی لیٹر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بارہ سو کے بجائے بائیسو بھی ہو اور تین ہزار بھی ہو یہ پانچ سو ایمل یہ اس سے چار گناہ پھر بھی سستی ہے لیکن پھر بھی اس کی قیمت کام ہے کیوں کیونکہ یہاں کی پولٹری انڈسٹری میں چل رہی ہے سو اگین ٹائٹل پہ نہیں جانا پرو بائیٹک بھی ہو اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ شامل ہو رہا ہے ایک میں نہیں ملتا تو دو میں لے لیں آپ اچھا پھر اس کے علاوہ ہو گیا کہ میں جنرل ہم سرکے کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ میں بھی دیکھ کے ہوں کہ بڑا اچھا مجھے لگا ہے سرکہ اور اگینک تو یہ بھی میں ہفتے میں ایک یا دو دن لازمی دیتا ہوں ایک دن تو مست ہوتا ہے ہفتے میں پھر علاوہ کا بھلا کریں جس نے بتایا ہے کہ پورا سسٹم ہوتا ہے صرف اب دانے پہ اقتفاہ نہیں کر رہتے ہیں اچھی مولٹ کے لیے پورا سسٹم چاہیے پھر ایک یہ پروڈیکٹ ہے منٹوز اس فارما کی یہ ہے اچھی کمپنی ہے اور اس طرح کی مہنگی پروڈیکٹ پر دیکھئی ہے ہمارے یہاں پہ کوئی دوست بیچ رہے ہیں وہ ہزار اور روپی کے لیے میں فرشہ دس ہزار کیو آٹھ ہزار کیو اور اس کی ڈوزی جگین کافی مختلف ہے تو اس کی آپ دیکھیں یہ میرا خیال ہے پینتیسو روپے کی لیٹر ہے اور اس کے ڈوزیج بھی اچھی ہے بتا نہیں ایک سی سی دو لیٹر میں ڈلتی ہے اور پھر یہ سپریم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ریسپریٹری کو بھی سپورٹ دے گی اسنشل اس کے جو آئلز ہیں اس کو بھی پورا کریں گی اچھا ایک اور پروڈیکٹ ہے یہی اس فارما کی جو نے اپورکی میں میں تھوڑا سوست ہوں تو ہربل چیزیں وہ کٹنے 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 کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور یہ ایک پروڈیکٹ ہے فائٹو مکس وی این اس فارما کی یہ تھوڑی سمہنگی ہے بٹ اگین اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بڑی اچھی ہے اس میں ادرک ہے لیمو ہے لیسن ہے اور منٹ بھی ہے بیچ میں درچینی بھی ہے تو ان کا ایکسٹریکٹ ہے یہ نیچرل ٹھیک ہے یہ میں نے لیتشاہ چھہزار کی اور اس کی بھی ڈوزیج ایک سی سی چار لیٹر کے اندر ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں ہیں جو میں اپنے دانے کے ساتھ یہ والکسہ دانہ آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ یوز کروں گا سو میری کی ایک ساری چیزیں قبر ہو جائیں گی جو ان کی اسنشل نیڈ ہے اس کے علاوہ آئل کے اندر میں زیادہ تردد میں نہیں پڑھا میں تو جو گھر میں کیونکہ آئل آتا ہے کیونکہ وہ ہیومن گریڈ ہوتا ہے انسانوں کے لیے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ تمام اچھے اجزاء موجود ہیں جو اچھے ہیں لیب کے مطابق اور وہ نکالے ہیں جو برے ہیں سو اگر ہم ہیومن اسے کنزیوم کر رہے ہیں اور ٹھیک ہیں تو وہ مرحال ٹھیک آئل ہے سو میں اگر میں بتاؤں کہ میں نے کیونکہ امپورٹڈ کا بھی ایکسپیرینس کیا ہے تو دھائی سو ایمل کی بوتل تقریباً جونسی چار ہزار پے کیا ہے اور یہاں ایک لیٹر جونسی آپ کو اگر ڈالڈا وہ کابی لے ہیں جو ٹاپ پوالیٹی ہے وہ شاید چھے سو ستر روپے کا لیٹر ہے سو میں وہی پھلاتا ہوں میدانے کے اوپر ویک میں آپ جساں اگر مولٹ آگیا ہے تو دو یا تین دفعہ دوں گا اور جب اسے مویسٹ کروں گا تو کبھی یہ میں فائٹو مکس لگا دوں گا اس کے اوپر یہ والا جو اس کا ہے بائیو مکس اور کبھی میں اس کے اوپر حلدی اور دارچینی کا پوڈر لگا دوں گا اور الحمدللہ کوئی فریٹ مارکس یا مولٹ کی خرابی میں نے اپنے ورڈ میں نہیں دیکھتی سو دو پوائنٹ ایز کہ آپ جو سوال پوچھتے ہیں کہ دانے کی ریشو بتائیں دانہ ایک حق تک ٹھیک ہے لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے جب ہم اپنے پورے سسٹم کو چلاتے ہیں جب ہم سسٹم کی بات دیکھتے ہیں تو دانہ ایک سکینڈری چیز بن جاتا ہے یہ تب بہت اہم ہوتا اور بہت ہمیں کین ہو کے بنانا پڑتا کہ جب ہم اس کے علاوہ ایک چیز بھی نہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو کرنے میں ساڑھے تین چار مہینے لگتے ہیں لیکن جب ہم انہیں ایسنچل چیزیں دیں گے ریس دیں گے ناہ لائیاں دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے وہ پچیس دن بچا دیں وہ پچیس دن ریس کی پرپریشن کے لیے کافی اہم ہو سکتے ہیں سو ہم جتنے بھی برڈز کو یہ ایڈیٹیو دیتے ہیں وائٹمن دیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہماری کہیں بھی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے تو اس ڈیفیشنسی کو یہ کور کر دیں یہ کمپلیٹ ہو جائے سو آپ کی مولڈ بھی اچھے ہوگی ان کی ہیلپ بھی اچھے ہوگی اور تمام چیزیں بہتر ہوں گی لیکن صرف دانہ نہیں میں نے گینج سے بتایا کہ اب یہ موسم ایسا آ رہا ہے کہ اس میں ریسپریٹری ہے یا میرا ریسپریٹری کالن کالاو ہے اب میں اسے دوں گا کیونکہ میں انٹی بیٹی کو آئیڈ کروں گا اس کے اندر اگر انہیں انٹی بیکٹیریل چیز چاہیے تو میں لیمن ایکسٹیکٹ بارا دے دوں گا یہ حلدی جنجر وغیرہ وغیرہ جو ان سب یہ پائٹومکس ان کے وائٹمن کے لیے میرے پاس آوڈر فارم بھی موجود ہے اور وائٹمن بھی موجود ہیں اور اس کے علاوے ایسیڈیٹی کے لیے میں نے آپ کو بتایا سرکہ موجود ہے تو اور کیا چاہیے جو بھی پلیننگ ہے اس سے درہ برادر ٹرم میں دیکھا کریں اس کو بڑی پکچر میں دیکھا کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں اور ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اچھا اب یہ ساری چیزیں جنسی ہیں ان کا بھی بے دریگ استعمال غلط ہے چاہیے ہو چاہیے ایک کوئی اور چیز آپ لے لیں یہ بات یاد رکھیں کہ ویٹامین جنسے ہیں مثال کہ میں ویٹامین اس لیے کر رہا ہوں اس کلاس کو کوئی سمجھنہ آسان ہے کہ ان کا اگر آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے یعنی کہ اگر زیادہ دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے اس کی کرنیاں خراب کرتے ہیں ہو سکتا ہے جگر کے اوپر مختلف مسائل کا باعث بنے سو جو بھی چیز دینی ہے موڈریٹ دینی ہے یہ ہی نہیں ہے کہ ایک لوگ میں لگ کے بتباہی مچا دو کہ میں تو روزانہ ہی دوں گا نو وہ آلٹرنیٹ ہونی چاہیے کچھ گیپ کے ساتھ ہونی چاہیے لازمی نہیں ہے کہ روزانہ پانی کے اندر کوئی چیز مکس ہو اگر ہفتے میں آپ چار دن مکسنگ کر رہے ہیں تین دن مکسنگ کر رہے ہیں تو تین سادہ پانی بھی دیں پانی اوبال کے دیں انہیں اچھا ٹریٹ کریں اگر اوبال کے نہیں دے سکتے اوبالنا اس کیس میں ہے کہ میں ایک دفعہ دوست سے سن رہا تھا کہ اس سے مجھے اپنا پاڈ دکھایا تو اس کے اندر پیلے سے رنگ کی چیزیں جمیئی ہیں پانی والے برتن میں اب اس کا مطلب ہے یا سلفر اس میں زیادہ ہوگی یا کور کمپننٹ ہوگا ہے اس کا مطلب ہے جو بیٹامین انٹی بائیٹک یا کور چیز دے رہا ہے وہ زیرو ہو رہی ہے وہ اپنی طرف سے تین میں خرچہ کر رہا ہے لیکن اس کے کوئی آؤٹ پوٹ نہیں آئے گی کیوں؟ کیونکہ اس کے پانی ٹھیک نہیں ہے تو اچھا ساف پانی اچھے ٹیمپریچر کا دیں اور متناسم اقدار میں چیزیں یعنی کہ بے دریج استعمال نہ کریں اور صرف دانے سے کور کرنے کی مت کے پیچھے مت جائیں اور یہ چھٹاکی چھٹاکی پائیا پائیا چیزیں ملانے کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں یہ بتاؤں آپ کو اگر آپ تیس کلو دانہ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے صرف دو پاؤ سرسو ملا دی ہے تو جی ایک ادھا کلو جونسہ ہے وہ پورتہ ملا دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کم چیزیں ہوں اچھے مقدار میں ہوں کہ جو چیز ہے وہ ایک اچھے پرپورچنر میں ہر میل کے اندر ایک کبوتر کو ملے اور جو اس کی ریمیننگ چیزیں ہیں وہ پھر ہم ایڈیٹیو کے ذریعے کور کرتے ہیں سو افلی امید ہے کہ آپ کو کچھ اس پہ گائیڈنس ملی ہوگی اور یہ جو کوئیسٹین ہے کہ جی کتنے کی لوگ کیا چیز ملے ہیں اس کا بھی مجھے امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا سو تینکس پر واشنگ تنمیر فرم تینزلافت اسلام بات پکستان